آپ کو لیے چلتے ہیں ایک سرکاری اسپطال کے وارڈ میں اور دکھاتے ہیں کہ وہاں مریضوں کی کیا حالت ازار ہے آئے حالت کیا ہو لیا فرید شاہب بلکل موت کے دہانے پہ گھڑے ہیں یقین کیجئے کہ کوئی چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں اپریشن میرا ہونا ہے اور نہیں ہو رہا مجھے انہوں نے انتظار کی تار پہ لٹکایا ہوا اتنی دیر ہو گئی ہے مجھے تو لگتا ہے میں کینیڈا کی امیگریشن لینے آیا ہوا آئے اللہ جی اوپر سے کہہ دیتے ہیں جی ابھی آپ کی باری نہیں آئی کبھی کہتے ہیں یورالوجی والے کے پاس جائیں کبھی کہہ دیتے ہیں نفرالوجی والے کے پاس جائیں کبھی کہہ دیتے ہیں کڈیالوجی والے کے پاس جائیں کبھی کہتے ہیں سیٹی سکین کرائیں کبھی بلاڈ ٹیسٹ کرائیں کا دھی تیسٹ کرائیں تیسٹ کرارا کریں تھک گیا ہو میرا آپریشن نہیں کر رہے مجھے لہاں میرے لگیا ہوا ہے مرد میں تمہیں بید کر رہا ہوں کہ تمہارا آپریشن کمپلیکیٹر ہے بس اتنی اندریزی آتی ہے ان ڈاکٹر ساپ کو too much میں تم سے ملتے بھAng کوئی ہور انگلیش انہوں انہوں بس فرید صاحب ایک خورچ کھرچ کے ساری انگریجی کاڑ دیجئے اور صرف من انگریجی تو ہی متاثر کری جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب اپریشن لی میرا کراتے ہیں دینے تمہارا اپریشن خطرناک ہے خطرناک کیوں میرے اپریشن میں سے ساپ نکلانا ہے ساپ نہیں بابا بڑے ڈاکٹر صاحب لیے اپریشن کرنے ہیں صحیح کہہ رہی ہے نرس صحیح کہہ رہی ہے خطرناک چیز خطرناک ہوتی ہے کچھ کے ڈاکو خطرناک ہے یہ دیکھے جرا اور ایمان سے مجھے چار پانچ بہنے سے یہی کہہ رہے ہیں بڑے ڈاکٹر صاحب آئے گے بڑے ڈاکٹر صاحب آئے گے اور بڑے ڈاکٹر صاحب ہی سارا کچھ کرتی ہے تو یہ ادھر ٹہروں میں وہاں پر لے کے لیے بیٹھے ہوئے دیمے بڑے ڈاکٹر صاحب نے کسی کوٹھی میں کھڑکیاں اور دروازوں کا ٹھیکہ پکڑا ہوا ہے بڑے ڈاکٹر صاحب ایلومینیم کے بھی کاری گا رہے ہیں جو تمہیں بیماری ہے تم اللہ اللہ کرو تم جھوٹیں کر رہے ہو کچھ سمجھیں آ رہی ہے یقین مانے فرید صاحب بڑے ڈاکٹر صاحب کو میں مہینے میں کوئی اکت دیواری بس دیکھتا ہوں وہ بھی دوگو کے انٹے کے لیے تشریف لاتے ہیں ان کو میں نے ایک دفعہ دیکھا ہے مجھے چانس ملا ہے ان کے اپنے ٹیسٹ دکھانے کا اور ٹیسٹ انہوں نے ایسے دیکھے ہیں جیسے کچھ سڑا ہوا ماسٹر ساتھ سو اکترما پیپر چیک کر رہا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے یہ نرس کو پکڑا کہ پتہ نہیں انگریجی میں کیا کہا ہے ہوتے بعد پھر بڑے ڈاکٹر نہیں جے ملے ساڑے تھے انہیں مینے ہو گئے دیمے بڑے ڈاکٹر صاحب روزانہ آتے ہیں ہوسپیٹل میں رش دیکھ رہے ہو کوئی بستر خالی دیکھ رہے ہو تم نہیں بستر خالی تم فرش پہ میٹرس بچھا لے دیکھیں دیکھیں دیمے تم ہوسپیٹل میں ہو تم کسی مری کے ہوتل میں نہیں ہو آپ لوگوں سے تو مری کے ہوتل والے چنگے ہیں جتنے مرضی وہاں پہ گاگ چلے جائے بندوں بستکار دیتے ہیں آئے اب ایک ایک بیٹ پہ چھے چھے لوگوں کو لٹا دیں کئی مہینے سے یہی کہتے جا رہے ہیں راش بہت ہے راج اور راش سے یاد ہے کہ اسمتال کیوں انہی نئے بناتے ہیں مان کیوں انہی نئے بناتے ہیں انہی پرانے اسمتالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آئے فرید صاحب اسمتال اتنے پرانے ہیں ایمان سے کوریڈور میں کے خبیات ہو ہوتے لگ دیں کوچڑے ہل میں لپوے گی دیمے تم ٹھیک کہہ رہے ہو اسپتال بھی بننے چاہیے اسپتالوں کو غصت بھی دینی چاہیے بڑا جو مسئلہ ہے سینئے ڈاکٹر کی کمیابی ہے کم ہیں اور جو آلیڈی ہیں وہ اپنے اس جو شبہ ہے اپنا جو پروفیشن ہے اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں این وقت پہ ان کو کانفرنسز یاد آ جاتی ہیں وہ کسی انٹرنیشنل ٹورز پر نکل جاتے ہیں ہاں جی اوچھی ٹھیک ہے انٹرنیشنل کانفرنسزوں میں مضروب ہوتے ہیں مگر جو ڈاکٹر آپ کو چار پانچ مہینے سے ٹائم نہیں دے رہا اسی کو اگر آپ کہہ دے ٹھیک ہے میں پرائیویٹ اپریشن کرا لیتا ہوں تو اس سے اتنی جلدی ٹائم نکلتا ہے جیسے بیوی کو گصہ چڑھا ہو تو خامد کی جیب سے پیسے نہیں نکلتے مات کرو میرے سامنے یہ بات میں صرف سرکاری ہاسپیل کو ٹائم دیتا ہوں جی پرائیویٹ ٹائم صرف میں اپنی میسز کو دیتا ہوں ڈاکٹر صرف آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ کی فیل میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن جو حقائق میرے پاس ہیں وہ حقائق میں آپ کو بتا دیتا ہوں عالمی میار کے بطابق ایک ہزار افراد کی آبادی پر دو ڈاکٹر ایک ڈینٹسٹ اور آٹھ نرسز ہونی چاہیے لیکن اگر ترقی پذیر ممالک کی بات کریں تو کم از کم ایک ہزار کی آبادی کی اوپر ایک ڈاکٹر تو کم از کم ہونا چاہیے لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر تیرہ سو افراد کی آبادی کی اوپر صرف ایک ڈاکٹر ہے یعنی ترقی پذیر ملکوں میں بھی پاکستان کے تین سو بندے زیادہ ہیں اتنا پذیر ہے یہ جی جتنے بھی ڈاکٹر ہیں ان کو تو چاہیے نا کہ ہم مریضوں کی طرف توجہ دے یہ جو ہمارے والے ڈاکٹر صاحب ہیں نا یہ صرف اپنے بچوں کو توجہ دیتے ہیں حسابتال سے ہمارے ایکسرے لے جاتے ہیں اور ایکسرے کاٹ کے اپنے بچوں کو اینکے بنا کے دے دیتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہسپیٹل کی خدمت کر رہے ہیں وہ اینکوں کی بچوں کو مفت نہیں دیتے پار اینک بیس روپے لیتے ہیں اس لیے بچوں کو اینکے بنا کے دیتا ہوں کہ دنیا کے سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں وہ چاہے ڈاکٹر کے ہو یا مریض کے ہو امیر کے ہو یا غریب کے ہو گاؤں کے بچے ہو یا شہر کے ہو وہوں اور کس کے بچے ہوتے ہیں دلی کے بچے بھی دودھ پیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں بلی کے بچے بھی مہت سے اٹھکے لیاں کرتے ہیں تمہیں پتہ ہے میرے جو بلی کا بچے ہے وہ دانس کرتا ہے اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے بلی کی ویڈیو وائرل ہو کیا مالک ہی نہیں ہو رہی ہے کیوں انہیں مالک ہی وہ جو میں نے دھولک بجائی ہے وہ تیکھو جاکے کتنی وائرل ہی ہے بلک سی بڑے میوزیکل ڈاکٹر جے مرید صاحب ہمریزال کوئی تیار نہیں ہے ارے یار توجہ وہ کیا دے آپ پی ڈاکٹرز ہیں ہی بہت تھوڑے اور ایک اندازے کے مطابق پیتالیس سے پچاس ہزار پاکستانی ڈاکٹرز اچھے مستقبل کے لیے بیرون ملک اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اچھا اپنے اچھے مستقبل کے لیے باہر چلے جاتے ہیں اور ہمارے مستقبل کو اس دیو کامت حکیم کے سپرد کر جاتے ہیں میں نہیں جاؤں گا دیمے باہر میں نہیں جانے والا باہر مجھے اپنے وطن کی مٹی سے پیار ہے پریس صاحب جب میں جوٹی سفارگوں کے گھر جاتا ہوں یہ اپنا کوٹ جا کے جھاڑتا ہوں اتنی مٹی نکل دی ہے پریس صاحب جو ڈاکٹر باہر چلے گئے ہیں وہ ہمیں ان ڈاکٹروں کے سپرد کر گئے ہیں جو خود مٹیوں مٹی ہوئے ہوئے ہیں ہمارا علاج کون کرے گا اب بھی وقت ندیم لوٹ آپ قدرت کی طرف فطرت کی طرف میرے مطب کی طرف حکیم صاحب میں کئی دفعہ لوٹا ہوا آپ کے مطب کی طرف آپ کا شکرد کہتا ہے حکیم صاحب لوٹ گئے ہیں اپنے سسرال کی طرف اچھے جو ڈاکٹرز یہاں رہ جاتے ہیں بیچارے ان کا سروس اسٹرکچر اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ نکل آتے ہیں کچھ سڑکوں پر دھرنا دینے کے لیے اور کچھ ملک سے باہر جانے کے لیے ایک ہے اب بہترینے کے لیے پہلے ہی نبز پھڑانا لگا پہی ہے نبز؟ اب ایک کو گھٹی تیز نبز چل رہی ہے نبز یہاں ہوتی ہے اوہ با جی جو میں شروع شروع میں داغل ہوا تھا وہ نبز یہاں تھی سیٹھ سارے عملے لیے اندیاری تبائی ہے چڑ گئی ہے آئے ڈاکٹر صاحب خود آ کر لیے یہ ہے مریضی کی طرف آئے میری آنکھوں کے آگے نیرہ آ رہا ہے آئے لائٹے جلائے فول لائٹے جلی ہوئی ہیں لائٹے جلائے لائٹے جلی ہوئی ہیں آئے میری نبس دیکھیں آئے میری نبس دیکھیں کون ہے تمہیں ساتھ وہ 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 میرا گالہ یا میرے والا صاحب ہے یا کوئی پائی صاحب ہے اس کی پرچی بنی دکٹر صاحب مودس سے ڈاکٹر صاحب پرچی کےڑی اگر میرا پرچہ بند نالائے آئے آئے وہ جب ڈاکٹر کے پاس آئے تو آشتہ بولتے ہیں آج ہا جی جب ڈاکٹر جو کہہ رہا کہ آشتہ بولتے ہیں تو پھر پہ تو șiی بھی آشتہ بول لے تو بس آئے یک سوار کے ماندے آئے دیکھو مریض کی جگہ دی میں یہ ہے یہ ڈاکٹر صاحب کے دوسطوں کی جگہ ہے کٹی جگہ ہے وہ 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 ایتر آؤ کتے button یہ 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 میریض کی کٹی جگہ ہے یہ 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 اندھر بیٹھو اے 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 دارٹ ساہب دے جمہورے دی جگہ ہے جمہورہ میں ڈاکٹر ہوں مداری نہیں کسم چکو کسم چکو جب ڈاکٹر ساہب تیرے تو بھی یقین نہیں آرہا ڈاکٹر ساہب ڈاکٹر ساہب مینڈوں میں چیک کر لے وہ تینہ کانٹیاں دو تسی میں ڈاکٹر ہوں کہ ملوے کو باہا چھڑے اور تنوں کٹے امبہ نے اتے بٹھا دیئے چلو تم اٹھکے ادھر جاؤ دی میں ہاں دیکھو درا تمہارے ٹیسٹ کی رپورٹ آتی تو ابھی میں بتاتا ہوں تمہیں چلو ادھر بیٹھو چلو تمہیں ادھر آؤ میر بانی ڈاکٹر جی میں تاڑے پیچھو ہی ننگ آنگاں گا کیم جی جیڑا تاڑے پیچھو ہی ننگیاں وہ نہیں بچیا تم پیچھو لانکے جیڑا مکان بنونا بنالا بڑی میر بانی ڈاکٹر جی تو سی سانو اس کرسی تے بیندہ موکا دیکھتا ہے نو پرابلم نو پرابلم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرسی نہیں ہے یہ اس ٹول ہے اٹھو دیکھو اس ٹول ہے بیٹھو اب اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں اس ہی کام کے لئے بیٹھا ہوں میں کوئی کچھوٹ پتھاکے نہیں بیج رہا راکسو کول ڈاون کوئل ڈاون اس طرح نہیں ڈاکٹر نے کوئل ہونا تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو چھڑکاؤ کیا کرو کیا ہوا سوڑا ب کیا ہوا بتاؤ ایک ڈاکٹر کو بتاؤ داک صاحبہ کاننا نال تے لالوں کے بلوٹ اتھال ہے یہ تم بتاؤ گے اب مجھے چار جماعتیں پڑے ہوئے پہلے میں اس کو یہاں رکھتا ہوں پکڑو اس کو پھر میں کانوں کو لگاتا ہوں صحیح گالے زیادہ دیر کاننا نال تے جناب داکٹر صاحب اس کو دیکھیں اس کو لیکچرنا دے مریض بچارہ ہلکان ہو رہا ہے داک صاحب میں انہوں دعا ہی دے دیو دعا ہی دوں گا تمہیں میں کچھ جھولی اٹھوا کے بدویں نہیں دوں گا دعا ہی دوں گا حکیم صاحب تا دم متم کی لئے مجھے گھولتا ہے اس کا دروازہ نہیں ہے وہ کھلا ہی ہوتا ہے ہائے تاہی ایک دل بے گیا ست کھوتا اندر وڑ کے مرتبان چو بھکی گھان دے ادھر مو کرو جلدی کرو میں نے ورکشاپ بھی جانا ہے ایلو میں تانو کیندہ سکے ڈاکٹر نہیں ہے مسٹری ہے آئے ورکشاپ چلا جے جاہل ہماری میڈیکل ورکشاپ ہوتی ہے جاہل ویسے میڈیکل کے شعبے کا تو ستیا ناس ہوا ہوا ہے ہی لیکن کچھ مریض بھی ایسے آ جاتے ہیں جن کو کوئی شعور نہیں ہو جی تو اسی ڈاکٹر صاحب دا بھی تے شعور دیکھو نا انہ نے میڈیکل ہی پرکشاپ چوار لئی ہے انہیں نرس نو کہنگے کہ مریض کے ٹیر کھولو دیکھا دیکھا